پشاور ہائی کورٹ کے ملیٹری کورٹ سے سزائی آفتہ افراد کی کیس کا تفصیلی تیسلہ جاری کر دیا ہے ہائی کورٹ کی طرح سے مانگے گئے ڈیڑھ سو سے زائد افراد کا ریکارڈ ابھی تک عدالت میں پیش نہیں کیا گیا مزید جاندے پشاور میں موجود آج نیوز کے نمائندے کامران علی سے کامران علی بتائی گا کہ کیا پیش رپت ہو سکی ہے جبکل پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وقار احمد سیٹ کی سربراہی نے دور اپنی بینچ نے سولہ جن کو ملیٹری کورٹ سے سزائی آفتہ افراد ان کے کیس کے میں جو سزائی بوس کو خلد ادم قرار دیتے ہوئے سچاندے افراد کی رہائی کے حکامات جاری کیے تھے اور اسی کیس کا جو چار سو چھتی سفات پر مشتمل تفصیلی فیصلے وہ جاری کر دیا گیا ہے فیصلے میں سزائی آفتہ افراد کو فوری رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور فیصلے میں یہ لکھا گیا ہے کہ ملزمان کو فیر افرائی کا موقع نہیں دیا گیا اور صرف اعترافی بیانات پر سزا سنائی گئی جبکہ ملزمان کے خلاف نہ کوئی مقدمہ ہے اور نہ کوئی ثبوت ہے فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ملزمان کو اپنی مرضی سے اپیل دائر کرنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا اور سالوں تک حراستی مراکز میں رکھنے کے باوجود کیسی سے ملنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا اور فیصلے میں ساتھ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے لیکن ایک سو پچاس سے زائد جو ملزمانے ان کا ریکارڈ ابھی تک پیٹ نہیں کیا گیا شیر کامرہ نلی بہت شکریہ ہمیں تفصیل ہم بتانے کے لئے